دونوں آجائیں گے ایک اور کام کر لیتا ہوں میں ایک کو چین کر لیتا ہوں اس کو میں رینیم کر لیتا ہوں اس کے اوپر میں موجود ہوں اس کو میں ڈاکٹر خان کی نام دوسرا جو ہے اب میرے نام سے آئے گا جس پہ ایک آونٹ ہے سہیے تو ان دو گیسیز نہیں نکلنا ہوتا ہے یا تو موت جو ہے یا انہوں نے جو ہے نکلنا ہوتا ہے تو جو ہے ویٹم اب ان دو ایریاز میں کوئی پرابلم ہو جائے یا جو ریومن کی جیہے متلیٹی کی اندر کوئی پرابلم ہو جائے تو گیسیز یا تو پیچی نہیں جائے گا یا اوپر کی طرف نہیں آئے گا موسٹی جو گیسیز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ پھائیب جو ہے ایک سپائیب جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اب دو ساری ایسی کیسیز ہوتے ہیں جس کی اندر جو ہے یہ گیسیز باہر نہیں جائے جس کی مین دو کاجز ہے ایک کون کہتے ہیں پرائیمری ٹیمپنی ایک کون کہتے ہیں سیکنڈری ٹیمپنی یاد رکھیں پرائیمری ٹیمپنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اندر ڈاریک ریومن انوال ہو یا اس کی اندر فیڈ کا پرابلم ہو ڈاریک اس میں جو ہے ریومن انوال ہو یا اس کی اندر جو ہے فیڈ کا مسئلہ ہو ایک زمپل کیونکہ فیڈ جو ہے اس کی ڈائیڈیشن اس کی بریک ڈاؤن سب سے پہلی جو ہے ریومن کے اندر ہونا ہے ان کیس ہم کروارڈریڈ فیڈ زیادہ دے رہے ہیں اب جتنی زیادہ کروارڈریڈ فیڈ دیں گے اتنا زیادہ وہ کیا کرے گا وہاں پر گیسیز بھی پروڈوس کریں گے وہاں پر یہ چیزیں کریں گے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی اندر جو ہے اگر ہم فیڈ ڈے دیتے ہیں تو فومی چیسہ ہوتا ہے تو گیسیز کی اوپر گیسیز کی اوپر جو ہے تہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گیسیز بائی نہیں آتی صحیحے کچھ فیڈ اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ جو ہے لگیومز ہیں صحیحے لگیومز جو ہے پیڈ ہے تو یہ جو ہے جس کے اندر جو ہے کلورو پلاسٹ کا جو ہے وہ زیادہ ہو جتنی زیادہ کلورو پلاسٹ ہوگا اتنا زیادہ بیکٹیریا جو ہے اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں اور وہ فومی جیسا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں فوم بنا لیتے ہیں اس کی اوپر اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس طرح جو ہے یہ نیچی گیسیز ہے یہ اوپر موز کی طرف آ رہا ہے اور یہ نیچی جو ہے پھر جا رہا ہے ریکٹم کے طرف جو ہے وہ اب یہ گیسیز جو ہے اس کی اوپر فوم بنے گا تو گیسیز پریڈیوز ہوں گے لیکن باہر کی طرف نہیں آئے گا فوم مطلب یہ ہے جاگ جس کو ہم کہتے ہیں جس طرح جو ہے جو سابون موزے رہا ہے اس کی جو جاگ بن جاتے ہیں وہ جاگ اس کی اوپر آ جاتا ہے صحیح ہے تو یہ موز نے فیٹ کے وجہ سے جو پرائیمری ٹیمپنی ہے وہ فیٹ کے وجہ سے ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہی ہوتا ہے صحیح ہے دوسرا جو ہمارے پاس سیکنڈری جو ہے ٹیمپنی آ جاتا ہے جس طرح میں آپ کو ایک مثال لے دوں جس طرح ہم نے چوک میں کہا تھا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کے سب ٹیٹنس بن جاتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کے سب ہائیپو کلسیمیا ہائیپو کلسیمیا اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کنڈیشنز ہیں جس طرح ایچس کے اندر اب میں آپ کو بتا دوں ریومن کے اندر پرابلم نہیں ہے لیکن ریومن سے گیسیز جو ہے جو پہلی نکلنا ہے ریکٹم جو ہے یہ اور جو ہے یہ اس آبیگس سے ہو کے موت کی طرح نکلنا ہے اب یہاں پر چوک ہو گئے ہیں تو گیسیز کیا ہوں گے نکلیں گی نہیں تو ریومن کا سائز کیا ہوگا بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا جسٹینشن سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں میں کیسی کچھو کیا دو یہ چوک کا کونسا ٹائپ ہوگا ایک فور اپ 4532 4532 18 4532 ایک سر یہ چوک کا کونسا ٹائپ ہوگا سر رائیڈ میں ہوں جی سر پتہ نہیں ہے یا روہاں گوہ ہی ہیں آپ نے جو ہے یہ میں نے آپ کوش دین پڑھایا تھا اور یہاں پر لکھا بھی ہیں انٹرالیومینل 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 یہ چوک کا کونسا ٹائپ ہوگا انٹرالیومینل 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 سیکنڈری یہ ٹیمپنی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ٹاکچیمی کے اندر بھی لکھا تھا کیا سیڈی کیو پر ایک کیا ہوگا کنسٹیفیکشن کیس طرح ہوگا میں نے آپ کو یہاں پر لکھا تھا صحیح ہے تو اسی کی وجہ سے بھی یہ ڈیوالپ ہو سکتا ہے جی سکرز می سر سر یہ کنڈی سر یہ کنڈی پو بتا ستیں آپ نے چوک بتا ہی اس کیس میں وہ کسی ہوگی سر سن رہے ہیں آپ جی جی میں سن رہا ہوں ایک میرے ان کا پسٹن سن رہا پھر آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرلومن میں نے آپ کو چوک پہلے ہی لکھا تھا کہ اس کے اندر دونوں آجاتے ہیں ترنیب کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں میں نے مثال بھی یہاں پر لکھا تھا اندر اگر انٹیس کوئی چیز پنس جائیں شکریہ 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 شکریہ